اس واسطے اسی جس دین دی میں گلہ کرنا وہ دین بڑا ڈاڑا ہے ہاں جی کلے ہوتے لکھ رو پیدہ بیل بننا ہو رہے کیوں جی اور حضور دی عزت واسطے کسی دی اکھاں پا کے گل کرنی ہو رہے کیوں جی ہاں رشوت دے پیسے لوگوں کو بڑے دو نمبر مال دے پیسے لوگوں کو بڑے ہاں جی میں تھے جی کینہ پریشان ہونا لوگوں کہ ایسے بندے نو کہو ہوتے کہاں خلیلو بنا کربانی کے لیے یہ ایسے چڑھا ہو کر بیل پکڑ کے چل رہا ہے اسنو کہ دی پچھو حضور دی عزت واسطی ویان چلے آؤ کیوں جی اسنو کربانی دا مسئلہ سمجھ آیا کیوں کہ وہ فریزر پرنے سن تیرانہ لیڑی ہیں سن تیرانی ہیں سن انہو مسئلہ کربانی دا سمجھ نہیں آیا انہو گوشت دا مسئلہ سمجھ آیا کہ چار دن رج کے کھانے ہیں کربانی کا مسئلہ اس کو سمجھ آیا ناموس رسالت کا مسئلہ کیوں نہ سمجھ آیا اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھ آیا مسئلہ ختم نبوت کیوں نہ سمجھ آیا اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھ آیا اس کو جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیوں نہ سمجھ آیا میں اسی بات پر پریشان ہوتا ہوں کہ کربانی کے لیے لوگ بڑے بڑے جانور خرید کے ٹیلتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے خریدا تو میں نے کہا کہ دی حضور کی عزت کے لیے بھی کسی کے سامنے گیا یہ تو اس لیے تُو دکھا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے اتنے تھے میں نے یہ خریدا اس کا تو دیکھنے والا جو کوئی نہیں ہوتا اس پر تو ظاہری انام بھی کوئی نہیں دیتا جو حضور کے لیے ایسے کرے ہاں وہ تو مالک دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کبھی میں جیڑے سنتِ براہیمی دے پڑے جناب تے حضور دیزت دوں پتہ ہی کوئی نہیں ہونا واسطے میں شیر پڑھا لگا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا حضورت کہنے ہیں حضور جناب خلیل اللہ کے تو ہوں دے منا کے تو ہوں دا کعبہ کے تو ہوں دا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے حضور تُس ہی نہ ہوں دے پھر کعبہ کے تو ہوں دا منا کے تو ہوں دا جناب خلیل اللہ کے تو ہوں دے قربانیاں کے تو ہوں دی جناب اسماعیل دو لٹایا کے تو ہوں دا اے حضور تُس ہی آئے تھے ساری چیز ہمارے سے وجود دے چاہیے مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تُو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی اگے عالی حضرت پھر کی گل کی تھی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض امانہ میں آج تک بیان نہیں کی تھا میں بیان کروں تھے جناب اے لد پتے جان فروض امانہ جس قوم انہوں مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھ آیا کیوں جی جس قوم انہوں نامو سے رسالت مسئلہ ست سالج سمجھ نہ آیا سانو پھر تقریر کرنی پہن دی اس قوم انہوں فروض امانہ کی سمجھائی ہاں جی بلکل ہے میں تو انہوں پکی بات کر رہا مسئلہ سمجھ آوے تو ایک لفظ نہ بھی آ جاندہ ہاں جی چھٹو جی آئے میں مولوی لگا رہا